آپ کو یہ اختیار ہے کہ اس کو کل عظم قرار دیں پھر اسی آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور سی کے تحت انسانی معاملات سے متعلق آپ کو از خود نوٹس کا اختیار ہے یہ سینیٹر یہ وقلہ اس لیے آج آپ کے اتنے بڑے ایوان کے اندر ساحل کی حیثیت سے میرے سامنے پیش ہوئے ہیں میرے ساتھ پیش ہوئے ہیں میں کون ہوں میں ایک باپ ہوں ایک دادا ہوں ایک نانا ہوں اس ملک کا شیری ہوں میں ایک وکیل ہوں سینئر وکیل ہوں جس نے انیس سو تریہتر میں امتیازی نمبروں سے گورڈ میڈل لے کر سندھ مسلم لا کالج سے اللی بی کی میرے استاد کون تھے اسی عدالت کے بڑے عظیم جسٹس دورا پٹیل شیف جسٹس اجمل میاں بیرسترل عزیز علیہ شیخ اور بے شمار نام جن سے میں نے تعلیم حاصل کی انیس سو چھتر کے اندر سندھ بلوچستان کا میں ممبر بنا بارکہ اس کے بعد میں نے ال ال ایم کیا ڈاکٹر آف جورس پلوڈنس میں عالی تعلیم حاصل کی ایٹرنی اٹلا بار کے اگزام میں نے امریکہ میں پاس کیا اور ٹیکسس سپریم کوٹ کا ممبر بنا دو ہزار ایک میں ڈسٹک نازم اپنے قیمتی ملک کے اندر آ کر ڈسٹک نازم بنا اور دو ہزار تین سے لے کر آج تک سوئے چھوٹے سے وقفے کے جبکہ میں نے سینٹ سے استیفہ دے کر امران خان کے ساتھ کھڑا ہوا اس تمام عرصے کے اندر میں سینٹ میں رہا اور سینٹ میں آج کیا ہوں چیف جسٹس صاحب سپریم جوڈیشل کونسل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جن ججز کا تقرر کرتی ہے اور پارلیمانی کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں میرے دستخط سے عدالت عالیہ اور عدالت عظمہ کے ججز کا تقرر ہوتا ہے آج وہ ایک سائل کی حصیت سے آپ کے دروازے پی آیا ہے انصاف کے حصول کے لیے کہ تیرہ اکتوبر کی صبح سوہ تین بجے ایف آئی اے نے میرے گھر کے دروازوں کو چازر اور چاردیواری کو پامال کر کے وہ گھر میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں ان کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس کون تھے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ اختیار آپ کے نزدیک ون ایٹی تھی کے تحت آپ کے پاس ہے کہ بلائیں ایف آئی اے سے پوچھیں کہ میرے ملازمین کو غریب ملازمین کو اس قدر شدید زخمی میرے گھر کے اندر کس نے کیا کس نے آزم سواتی کو اس کی فیملی اور خاص کر پورا پاکستان دیکھ لے یہ تین معصوم پوتیاں جن کے سامنے مجھ پر تشدد کیا گیا پھر کون تھے وہ لوگ کہ ایف آئی اے نے مجھے ان کے حوالے کیا گیا جنہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر میرے سینئر وکیل سینئر سیٹیزن باپ نانا اور دادا کو اس کے موں پر کپڑا ڈالا اور یہاں سے پیٹتے رہے میرے پاکستان کے لوگوں تم بھی سنو کہ جب میرے سر پہ بار کرتے تھے تو میری چیخیں سیدھے آسمان کو جایا کرتی تھی چیف جستر صاحب وہ کون لوگ ہیں جو معورہ قانون معورہ آئین معورہ روایات تمدن اور اخلاق ان معصوم بچیوں کو معافضہ کون دے گا ہم آئے ہیں انصاف کے حصول کے لیے لیڈر آف اپوزیشن نے سینئر کی طرف سے ون ایٹی تھری ون ایٹی فور سی کی سو موٹو کی اپلیکیشن آپ کو دی ہے میں کل اپنی اپلیکیشن آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی دائر کروں گا کیف جستر صاحب عملی طور پر میں مر چکا ہوں جب میں بے لباس ہوا اس لیے یہ غیرت یہ روایت یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ انسان جب بے پردہ ہو جائے تو مر جایا کرتا ہے لیکن آج میں اس جسم کے ساتھ ذہن کے ساتھ اس لیے زندہ ہوں کہ میرے آپ کے دین کے اندر خودکشی یہ حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے اور میں اس لیے بھی زندہ ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز پوری دنیا کے ایوانوں تک خدا کے فضل سے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ وکلا کے ساتھ باپ نانا اور دادے کے ساتھ پہنچاتا رہوں گا تاکہ میرے بیک کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جس کو پاکستان کے سائین نے سب سے بڑا اختیار دیا ہے اور میں کیا مانگ رہا ہوں چیف جیسر صاحب جج ساہبان میں کیا مانگ رہا ہوں میں صرف جولی پھیلا کر یہاں پہ ایک سائل کی حیثیت سے پورا پاکستان میڈیا کے ذریعے دیکھ رہا ہے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدارہ ون ایٹی فور تھی کے تحت آس خود نوٹس لیں ایف آئی ایس سابر کرائم کو بلائیں اور پوچھیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے بے لباس کیا جنہوں نے میری ویڈیو بنائیں تاکہ انصاف اور عدل کا جو نظام اس ملک کے اندر قائم ہے اس کے اوپر لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھیں ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے آٹھ دن کے اندر اندر لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا الیکشن پر توجہ کرتے اور اس کے بعد ہم اس کو نمٹیں گے بول کا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ گیارہ بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا بندگلی میں تو نہیں پھنس گیا ہے 68 فیصد ساروین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انظامات اتنے اچھے دلکے سے نہیں کیا گیا بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ آہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر